بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکنگ کلوزٹ آسان اور مزیدار ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور برابر میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی چٹپٹی چٹکارے دار پانی پھلکی چاٹ یا پانی پکوڑا چاٹ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے سب سے پہلے ہم بھلکیاں تیار کریں گے یا پھر پکوڑے تیار کر لیں گے اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے دیکھ لیتے ہیں آدھا چائے کا چمچ نمک لیا ہے آدھا چائے کا چمچ سرک میرچ کا پاودر لیا ہے ایک چوتھائی چائے کا چمچ ہم نے ہلدی پاودر کا لیا ہے ایک چٹکی میٹھا سوڈا لیا ہے یعنی کھانے کا سوڈا لیا ہے ایک پیالی ہم نے بیسن کیلئی ہے سب سے پہلے ایک بول میں ہم ڈال دیں گے بیسن کو اس میں ڈال دیں گے نمک پیسی ہوئی سرک میرچ کو ہلدی پاودر کو اور ساتھ ہی ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بیسن کو آہستہ اس تک کر کے اس میں پانی ڈالیں گے اور بیسن کو ہم نے بڑی اچھی طرح سے پھینٹنا ہے جتنا ہم بیسن کو پھینٹیں گے یہ فلفی ہو جائے گا اور پھینٹنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے میٹھا سوڈا اور پھر ایک دفعہ اس کو مکس کریں گے اور پھر کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پانی کو تیار کر لیتے ہیں اتنی دیر تر پانی پھل کی چاٹ کے لیے ہم نے جو پانی تیار کرنا ہے اس کی لیے ہم نے لیا ہے کالا نمک آپ اس کی جگہ سفید نمک بھی لے سکتے ہیں لیکن کالے نمک کے ساتھ اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا آتا ہے سرخ مرچ کا پاورڈر لیا ہے آدھا چائے کا چمچ براؤن شگر لی ہے ایک کھانے کا چمچ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یا جو عام ریگولر شگر ہوتی ہے وہ ڈال لیں زیرہ لیا ہے بھنا ہوا آدھا چائے کا چمچ اور چاٹ مسالہ لیا ہے آدھا چائے کا چمچ ایک کپ املی کا پلپ لیا ہے دھنیاو لیا ہے تھوڑا سا ادھرک کا ایک انچ کا پیس لیا ہے اگر آپ اس کی جگہ سون پورڈر ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں آدھا چائے کا چمچ وہ ڈالیں پدینے کے پتے لی ہیں اور ایک سبز مرچ لی ہے اب ہم بلینڈر جگ میں ڈال دیں گے پدینے کو سبز مرچوں کو دھنیا کو ادھرک املی کے پلپ کو براؤن شگر نمک مرچ چاٹ مسالہ اور زیرہ اگر آپ کی املی بہت زیادہ کھٹی نہیں ہے تو آپ بے شک شگر کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو گرائنڈ کر لیں گے ایک بول میں ہم نے چار پیالی پانی لے لیا تھا تھنڈا پانی لیا تھا اور اس میں ہم نے ڈال دیا ہے یہ جو املی کا پلپ کا مکسچر تیار کیا تھا شیکر میں ہم نے تھوڑا سا پانی اور ڈال ہے اور اس کو ہلا لیا ہے اور کلین کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹیسٹ کو بیلنس کرنے کے لیے سفید نمک بڑا مزیدار سا یہ کھٹا پانی تیار ہوتا ہے آئل کو گرم کر لیا ہے چیکر لیتے ہیں اس کو یہ گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چھوٹی چھوٹی پھلکیاں آپ اپنی مرضی سے بڑے سا اس کی ڈال لیں یا پکوڑوں کی شیپ میں اس کو ڈال لیں بڑی مزیدار سی یہ چار تیار ہوتی ہے آلو چینے کی چار سے جو دہی والی ہم بناتے ہیں یا پانی پوری گول گپے سے بہت زیادہ ٹیسٹ اس کا اچھا آتا ہے چلیں اس کو ہم نے فرائے کر لیا اس کا نائس سا کلر آ گیا ہے دونوں سائٹ سے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کو ڈائریکٹ ہم پانی میں ڈال لیں گے پہلے اس کو سادہ پانی میں نہیں ڈال لیں گے ڈائریکٹ ہم اسی کھٹے پانی میں ڈال لیں گے پھلکیوں کو اب باقی کے بیسن کو بھی اسی طرح پھلکیوں کی فارم میں ہم فرائے کر لیں گے دونوں سائٹ سے جب اس کا اچھا سا کلر آ جائے گا تو ہم اس کو بھی نکال کر املی کے پانی میں ڈپ کر دیں گے اور چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے دبا دیں گے تاکہ ساری پھلکیاں جو ہیں املی کے پانی میں سوک ہو جائیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے ابلے ہوئے چنے اور ابلے ہوئے آلو ساتھ ہی ڈال دیں گے پیاز بہت ہی مزیدار سے یہ پھلکیاں بنتی ہیں اور یہ بہت ہی لو بجٹ ریسی بھی ہے اس کے لئے ہمیں دہی کی ضرورت نہیں اور یہ دیکھیں یہ کھانے میں اور دیکھنے میں کتنی ہی مزیدار ہیں اب ہم اس کو گارنش کر لیں گے پدینے کے پتوں کے ساتھ آپ اس مزیدار سی ریسی پی کو ضرور ٹرائے کریں اور انجوائے کریں اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئی ہے تو اسے ٹرائے کریں اور فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اللہ حافظ